براڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے وے گا حقیقت دی اڑا دیسیمبر میں بھی کچھ فائلز لوج کر چکے ہیں جنوری میں بہت ساری فائلز لوج ہوئی ہیں میں انٹیک کے لئے اور سٹل ریگولر لوجمنٹ چل رہی ہے جیسے جیسے بچوں کے ایلویز آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں انٹیک والے بچوں میں کافی سسپنس بھی بنا ہوا ہے کہ میں انٹیک کا ہوگا کیا مطلب اس میں ای آئی پی آئے گا یا اس میں پی پی آر ریکویسٹ آئے گی یہ سچویشن لگاتار بچوں کو کنفیوز کر رہی ہے جیسے ہم لائیب شوز کرتے ہیں تو زیادہ تر بچوں کے یہ کوششنز ہو رہے ہیں that is a reason that I made this show کہ میں بچوں کو کلیر کروں گی پریزنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے اور میں کا کیا ایکسپیکٹڈ ہے so میں انٹیک کی اگر آج کی ڈیٹ میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ میں کی ابھی ریزلٹس دیکھنے کو نہیں ہیں کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس کوئی بھی میں انٹیک کا فائل کے اوپر ریزلٹ نہیں ہیں all are waiting for results ابھی presently جو آ رہا ہے regular that is mostly AIPs وہ بھی اپنے پرانے بچوں کی اور جینوری انٹیک والے سٹوڈنٹس کی اور وہ AIP کے بعد کچھ بچوں کے پی پی آر بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اور یہ پی پی آر آنے والے دنوں میں اور بڑھنے کی امید ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ کینیڈا نے recently اپنا جو processing time تھا 32 week سے کم کر کے اسے 14 week کر دیا مطلب ڈھائی مہینے یا تین مہینے کا process یا ساڑھے دین مہینے کا process جس کا آگے بھی دوبارہ ایک بار کم ہونے کے پورے پورے chances ہیں maximum time ویسے بھی investis کا جو رہتا ہے وہ 3 month رہتا تھا جسے ابھی صرف ساڑھے دین مہینے کیا گیا so it is most likely time ابھی یہاں سے drop ہوگا but یہ drop ہوگا پچھلا backlog ایک بار ختم ہونے کے بعد اب ان backlogs کے اوپر mostly files پہ processing ہو چکی ہیں AIP's بچوں کے پاس ہیں بہت کم بچے ہیں پرانے جو AIP's کے لیے wait کر رہے ہیں ابھی جو AIP's آ رہے ہیں وہ mostly جہر intake کے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بچوں کے PPR request آ رہی ہیں یہ PPR request آنے والے دنوں میں بڑھے گی جیسے ہی AIP کا مطلب first stage file processing کا کام ساری fileوں پہ ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی may intake کے result بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے it is very less expected کی کینیڈا میں may intake کا کوئی AIP آئے ایسا نہیں ہوگا وہاں پر full result ہی آئیں گے so بے فکر ہوکے اپنی applications کو لگاتے رہیں اور result آنے کا جو انمان ہے کہ وہ کب تک آئیں گے تو میری یہ personal expectation ہے کہ وہ مارچ سے ہمیں result دیکھنے شروع ہوں گے فیب میں بھی بہت کم chances ہیں کہ اگر دیکھے بھی تو بہت کم result میرے کے دیکھیں گے but less chances because ابھی ان کا جو primary focus ہے وہ January intake والے students پہ ہے جن کو colleges نے time دے رکھا ہے فیب کی کسی نہ کسی date کا کی تب تک انہیں اپنا AIP لینا ہے so پہلے home office کی کوشش رہے گی جو بچے classes لگا رہے ہیں January intake کی جنہوں نے deferments نہیں ڈالے ہیں ان کو پہلے AIP's دیے جائیں تاکہ ان کی جو online classes ہے ان میں کوئی technical disturbance نہ آئے so سب سے پہلے وہ rush جو ہے February تک ختم ہوگا چاہے وہ mid تک most likely ختم ہو جائے گا اتنا ہی colleges نے time دیا ہے کسی کو 18 feb کا ہے کسی کو 20 کا ہے کسی کو 22 کا ہے so تب تک یہ چیزیں clear ہو جائیں گے اور May کے result and PPR of others that will be seen by March so March تک آرام سے انتظار کریں اس کے بعد آپ کو May کے trends دکھنے لگیں گے تب تک اپنی files کو prepared کریں اور لوج کریں اور آگے بھی نئی انفرمیشنز کے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں نمشکال نمشکال دوست جو دوست Broadway Immigration کی services لینا چاہتے ہیں وہ کیسے ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو شروع میں ضرور بتاؤں گا so you just have to follow three steps a simple three steps number one you need to visit our website broadwaystudy.com number two you need to fill a form website پہ form ہوگا you have to fill your name number and the country you wish to travel and number three اس کے بعد جب آپ form submit کریں گے you can see our online counselors out there you can select your counselor by just clicking any one of them and the video call will start automatically جیسے آپ کسی کانسلر کے نام پہ click کریں گے وہ video call اپنے آپ automatically start ہو جائے گی so anywhere from india outside india you wish to take broadway irrigation services you can apply with us online from your home from your country thank you